پی ڈیوڈی ڈیوڈی کہ وہاں پر بھی ٹریفک کی کیا ایکزیکٹ سیٹویشن ہے یہ دیکھیں میں اس وقت شاہرہ دستور پہ جس طرح آپ کو امتازہ ہوگا جب ایسی ہوئی تھی تو اس وقت بڑا گہمہ گہمی تھی روشنیہ تھی اور ایک دفعہ پھر کیونکہ کل بیلرس کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں تو اسی حوالے سے دوبارہ ایک دفعہ شاہرہ دستور کو ذرا اچھی طریقے سے بھی خوبصورت طریقے سے پھر سجایا گیا ہے تو ابھی یہاں سے تو ابھی صورتحال کافی ابھی بلکل کلیر ہے ابھی دیکھیں آگے سیرینہ سائٹ پہ کیا صورتحال بنتی ہے اپنا آگے کرونشن سینڈر وارا راستہ کھلا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کے بارے میں ابھی آگاہ کرتا ہوں یہ دیکھیں گلو کیوک آ گیا اب سامنے راستہ کنونشن سینڈر والا مجھے لگ رہا ہے کہ کھل ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی راستے سے واپس ہاں جی کلکل ابھی تک یہ جو مہین انٹرنس ہے کنونشن سینڈر والی یہ تو ابھی اپن ہے لیکن سائیڈ پہ یہ کنٹینر جو ہے وہ رکھے گئے ہوئے جی 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 یہ کنمنشن سینٹر ہے اس وقت کنمنشن سینٹر سے گزر رہے ہیں ابھی اس کنمنشن ایگزیکٹ سیچویشن آپ کو میں اس کو بتاتا ہوں اچھا کنمنشن سینٹر کی دو ایگزیکٹس ہیں ایک ابھی یہاں سے رائٹ سیڈ پہ رائٹ سیڈ سے جاتی ہے اور ایک آگے سیدھا چلے جائیں تو وہ بھی ہے میں کوشش کرتا ہوں رائٹ سیڈ ترم لے کے ادھر دیکھتے ہیں کہ کیا سورتی حال ہے وہاں سے ایکزٹ ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ ابھی چیک کر لیتا ہے سامنے بیریئر تو مجھے اپن ہی نظر آ رہا ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ جب مڑیں گے تو پھر سورتی حال میں کچھ پتا چلے گا کہ کیا سورتی حال ہے نا یہ دیکھیں ابھی ٹھیک ہے ابھی بہتر ہے یہاں سے تو ہم نکل آئے برحال اسلامباد اسلامباد ہے یہ دیکھیں بیچارے کسی گاڑی خراب ہے تک کے لگا آ رہے ہیں آگے اسی روار پہ کنسٹرکشن ورک بھی جاری ہے برحال میرے خاصے میں تھوڑی سی جگہ مل جائے گی سیدھا جانے کے لیے نا میں نہیں رہا کہ اس میں کیا ہو رہا ہے کشمیر چوب تک پہنچ گئے ہیں کشمیر چوب بھی ہو پہنے بیسے یہ دیکھیں کشمیر چوب آ گیا کشمیر چوب ابھی تک تو کلیئر ہے میں آ رہا ہوں شہرہ دستور سے اور شہرہ دستور سے کنونشن سینٹر کی طرف آیا کلیئر ہے راستہ ابھی پھر کشمیر چوب سے آگے آنور نکل آیا ابھی تک بھی مجھے راستہ کلیئر مل رہا ہے تو ابھی دیکھیں روڈز ہیں بلکل اسی طرح سے اس انسان ہیں اکہ دکہ گاڑیاں چال رہی ہیں ہم راول ڈیم چوب تک پہنچنے لگیں اور یہ سامنے ابھی جو پل ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کلیئر ہی ہے اور یہ دیکھیں پارک روڈ ہمارے لیفٹ سائیڈ پر ایک چیزہ چلے جائیں گے تو فیضاباد ہے تو ہم پل کے اوپر سے جائیں گے فیضاباد والی سائیڈ پر تو دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہے کیا آیا ہمیں ٹرافک جو ہے وہ سموتھلی ملتی ہے نہیں ملتی اس کا اندازہ تو ہمیں ابھی بالکل نہیں ہے لیکن آگے جب ہم فیضاباد کے نزدیک پہنچیں گے تو پھر آپ کو بتا سکوں گا میں برحال ابھی تک تو یہ دیکھیں گے ہمیں پیچھے اسلامباد کی برحال یہ دیکھیں بڑا خوبصورت ہوں گا درہا ہے ہاں جی کھنپل ہم پہنچ گئے ہیں اور سامنے کنٹینر جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اسی طریقے سے جب میں دوپیر کو یہاں سے گزراتا تھا تب بھی سڑک کے دوسری طرف بھی کنٹینر تھے اور ابھی اس سیڈ کنٹینر ہے برحال راستہ جو ہے درمیان میں سے گاڑی ایک دو گاڑیاں آرام سے جو ہے فلال تو گزرنے کا راستہ ہے اب صبح کا پتہ نہیں ہے کہ صبح کیا صورتحال بنتی ہے کیا دوبارہ روڈز کسی طریقے سے بند کر دیتے ہیں یا پھر کسی طرح سے کچھ نہ کچھ گزارہ ہوتا رہے گا ابھی یہ دیکھیں فضائیہ قرونی ہے ابھی یہاں سے ہم گزر رہے ہیں ابھی روڈز رہے ہیں الحمدللہ کلیر نظر آ رہی ہیں ابھی ایکسپریس بھی بالکلیر ہے اس میں ابھی کوئی اے سچ پرابلم نظر نہیں آ رہا لوگوں کے پیچھے آج کیونکہ سنڈے بھی ہے پھر لوگوں کو بتا بھی تھا کہ بھائی اسلامباد یا دوسرے علاقوں میں نہیں جانا ورنہ عام امن یہ ہوتا ہے کہ جو سنڈے والا دین ہوتا ہے یہاں پر ایکسٹریم راش ہوتا ہے لیکن آج جو ہے وہ اس میں مجھے بہترین سرین کے سرحظہ کوئی مسئلہ نہیں آ رہا یہ اب میں وہاں سے گزر رہا ہوں جہاں پہ قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی ہے اور اس کو قائد چوک بھی کہاں قائد چوک بھی سمجھ نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو قائد چوک بھی آنے والا ہے مجھے تو بھی قائد چوک بھی پلیئر ہی لگ رہا ہے شکر ہے اس طرح سے کوئی مجھے راستے میں کوئی انٹورڈ سیجویشن نظر نہیں آئی کہ کوئی ہنگامہ ہو رہا ہو کوئی گیترنگ ہو تو مجھے فیلال راستے میں کوئی نظر نہیں آئی تو ابھی کل کی کیا صورتحال ہے کل کیا سیچویشن ڈیویلپ ہوتی ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں قائد چوک سے گزر رہا ہوں اور دیکھیں بلکل یہاں پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے فیلال روڈ سارے کلیر ہیں یہ لیپ سائیڈ پہ آپ دیکھیں گے جو روڈ جا رہی ہے اور چکلالا کینڈ کی طرف اور پرانا ائرپورٹ جو ہے اس کے طرف یہ روڈ جاتا ہے لیکن کل بر گرین سے گزر رہا ہوں اس وقت یہ دیکھیں کہ اٹک والا فٹور پومپ ہے اور کل بر گرین سے ہے لیپ سائیڈ پہ کل بر گرین سے ہے یہ بھی ہم ایکسپریس میں پہ موجود ہیں اور راستہ بھی یہ آئی جی بھی پرنسپل روڈ ہے یہ تک بھو راستہ سوئے ہیں اور اب ہم بس اور کو رہن کے نزدیک تو آئی جو پہنچ پہنچیں پھر ہم پی ڈی 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 جو انٹرچینج ہے اور اس کے نزدیک پہنچ چکے ہیں اور پی ڈی 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 جو انٹرچینج بنا ہوا ہے وہاں سے ہوتا ہوا پھر میں آپ دی مرکل مکسوس کے طرف سوٹ میں دعا ہوں اور پی ڈیو ڈیو ڈی تک مجھے الحمدللہ روڈ جو ہے وہ کلیر ملے اور اس میں کوئی مجھے آنے میں دکت نہیں پیش آئی لیکن اب زہر ہے کنٹینرز آپ کو میں نے دکھائی بھی ہیں راستے میں کنٹینرز وہ لگے ہوئے ہیں اور ابھی مکمل راستہ کوئی نہیں باندھ ہوا لیکن اب کل کیا صورتحال ڈویلپ ہوتی ہے کل گورنمنٹ کیا انیشیٹیو لیتی ہے اس بارے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا یہ اس وقت میں پی ڈیو ڈی کی انٹرچینج جو وہاں سے گزار رہا ہوں اور اس کے بعد میں اپنے جو ایریا ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پہ میں انٹر ہو جانا ہوں تو آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ آپ نے میری ویڈیو دیکھی آپ نے میرا بھی لاکھ دیکھا اور میں نے اس ویڈیو میں یہ کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو جو ایگزیکٹ صورتحال ہے راستے کی وہ بتا ہوں اور میں نے دن کو بھی جب میں آفیس کی طرف گیا تھا تب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت راستوں کے کیا صورتحال ہے اور آپ نے کافی میرا خیال سے کافی لوگوں کو اس میں بھلا ہوا ہوگا اور سب آئیڈیا ہو گیا ہوگا ہے کہ کم ماز کم اس وقت ایکزیکٹ کیا سیچوشن ہے تو سب دوستوں کو بہت بہت سلام سب خیریت سے رہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا عمی و ناصر رہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے خود آفیس